کہتے ہیں کہ تمہاری بغاری میں ایسے لکھا ہے تمہاری مسلم میں ایسے لکھا ہے تمہاری ترمزی میں ایسے لکھا ہے تمہاری ابن ماجہ کے اندر ایسا لکھا ہے میں آپ لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں کہ وہ جب یہ کہیں کہ تمہاری بغاری کے اندر یہ لکھا ہے تو تمہارے اندر بھی اتنا دمخم ہونا چاہیے کہ تم بھی اپنے مسلک کا دفاع کرتے ہو یہ تم بھی کہو کہ تمہاری نحج البلاغہ کے اندر یہ لکھا ہے تمہاری استبسار کے اندر یہ لکھا ہے تمہاری تحذیب الاحکام کے اندر یہ لکھا ہے تمہارے نحج البلاغہ کے اندر بھی یہ لکھا ہے ان کا بچہ چھوٹا ہماری سفید داڑی والے کو وقت ڈال کے یوں کہتا ہے تمہاری بخاری میں یہ لکھا ہے تو ساڑھے بابی نوپتہ ہی کوئی نہیں بخاری ہوندی کیے ساڑھے بابی نوپتہ ہی کوئی نہیں بخاری ہوندی کیے اور چھوٹا جب بچہ کہنے دا تو آڈی بخاری اندر اے لکھا ہے میں تو آنو بخار ہیں توسی آکھو جناب والا انت بک بک بعد اچھ کرنا پہلے اے جواب دےو کہ جیڑ تو آڈی کتاب نحج البلاغات جیڑے وچ سارے خطبات مولا علی کائنات دے موجودن پہلے ادھا جواب دےو شیخ صاحب سمجھا رہے ہیں تو توسی بالخصوص سے اسنو یاد رکھو تو آڈے تو آنو یاد رہنا چاہیدہ کیڑا ایک سو تینتی نمبر خطبہ جی مولا کائنات علی المرتضی شیرخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ نمبر ایک سو تیتی اچھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشاورت کی تھی حضرت مولا علی سے کہ میں غزوہ روم کی طرف جاؤں یا نہ جاؤں اس بارے میں مشاورت کی تھی وقد شاورہو عمر بن الخطاب فی خروج الہ غزوہ روم غزوہ روم کی طرف نکلنے کی مشاورت کی حضرت مولا کائنات سے حضرت علی المرتضاشر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا وہ سن لے مولا کائنات فرماتے ہیں یارو کتاب تمہاری ہے صفحہ نمبر بھی تین سو گیارہ ہے اس کے اندر اِنَّكَ مَتَا تَسِرْ اِلَا حَاظَ الْعُدُوِّ بِنَفْسِكَا تو حضرت مولا کائنات علی المرتضی نے فرمایا کہ جب آپ اس دسمن کی طرف بنفس نفیس تشریف لے جائیں گے فَطَلْكَهُمْ فَطُنْكَبُوْ تو پھر آپ اپنے گھر سے مرکز سے دور ہو جائیں گے لَا تَقُلِّ الْمُسْلِمِينَ كَانِ فَطُنْ دُونَ اَقْسَ بِلَادِهِمْ تو دوسرے شہروں کے جتنے بھی مسلمان ہیں تو ان کا کوئی محافظ اور کوئی مددگار نہیں رہے گا جب آپ غزوے میں چلے گئے تو پیچھے دوسرے شہروں کے جو مسلمان ہیں ان کا کوئی محافظ اور کوئی مددگار نہیں رہے گا آپ نے فرمایا لَيْسَ بَادَكَ مَرْجِعُنْ يَرْجِعُونَ إِلَيْهِ آپ نے فرمایا کہ آپ کے بعد اے عمر بن خطاب آپ کے بعد کوئی مرجے نہیں رہے گا جس کی طرف لوگ رجوع کریں گے اگر آپ چلے گئے فَبْعَسْ إِلَيْهِمْ رَجُلًا مِحْرَبًا تو مولا کائنات علی المرتضا شہرِ خدا نے فرمایا اے عمر بن خطاب آپ کو جانے کی ضرورت نہیں مجھ سے مشورہ مانگا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنی طرف سے ایک جنگ جو بندہ بھیج دیں ایک جنگ جو بندہ بھیج دیں وَحْفِذْ مَعَا أَحْلَ الْبَلَائِ وَنَسِيخَتِ اور اس کو روانہ کر دیں اہلِ بلا کے ساتھ اور نصیت قبول کرنے والوں کے ساتھ اس کو روانہ کر دیں فَإِنْ أَزْحَرَ اللَّهُ فَذَاكَ مَا تُحِبُّ اور پھر اگر اللہ نے ظاہر کر دیا جس کو آپ پسند کرتے ہیں وَإِنْ تَقُنِ الْأُخْرَا اگر بسورت دیگر دوسری صورت پیدا ہو گئی تو کہتا ہے كُنْ تَرِدَانْ لِنَّاسِيخَتَ تو آپ لوگوں کو سہارہ دینے والے ہیں وَمَصَابَتِ الْتَلِّ الْمُسْلِمِينَ اور لوگوں کے لئے محافظ ہیں اور جائے پناہ ہیں مسلمانوں کے جائے پناہ کون ہیں حضرتِ عمر اور مسلمانوں کو سہارہ دینے والے کون ہیں حضرتِ عمر یہ کون کہہ رہا ہے حضرتِ مولا علی اور کس کتاب کے اندر لکھا ہے نحج البلاغہ کے اندر لکھا ہے نحج البلاغہ کن کی کتاب ہے جو عمر بن خطاب کے دشمن ہیں یہ ان کی کتاب ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے شان وہ جو دشمنوں کے گھر سے ثابت ہو وہ کہتے ہیں تمہاری بخاری میں یہ لکھا ہے میں کہتا ہوں ہماری بخاری کے حوالے دینے والوں یہ حوالے بعد میں دینا تم یہ بتاؤ تمہاری نحج البلاغہ میں یہ لکھا ہے تمہاری اصولِ کافی میں یہ لکھا ہے میرے خیال ہے تو سمجھ ہی کوئی نہیں آنے ہون تا پک ونیو تھوڑا جا کافی ٹیم ہو گیا سون سون کے کم از کم حوالے یاد کر لو لوگ حوالے دیندن نا تے اسی حوالے دیوئی ہے تے کی یہ کوئی گناہ ہوئی بجدہ سونوں کو کتاب دا حوالے دیونا گناہ ہوئی موسیقی موسیقی